اور اب بات کریں گے بجٹ کے حوالے سے خیبر پختون خواہ حکومت نے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں تمباکو پر ٹیکس لگانے کا فیصلہ کر لیا ہے تمباکو پر کتنا ٹیکس لگایا جا رہا ہے جاننے کے لیے بات کرتے ہیں نمائندہ 92 نیوز تیمور خان سے جی تیمور آگاہ کیجئے گا جی خیبر پختون خواہ حکومت نے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں مختلف ٹیکسس کو بڑھانے جبکہ تمباکو پر پہلی مرتبہ پروونشل ایکسائز ڈیوٹی ٹیکس لگانے کا فیصلہ کر لیا ہے اس ٹیکس کے تحت خیبر پختون خواہ حکومت تمباکو پر فی کلو کے حساب سے پچاس روپے ٹیکس وصول کرے گا جبکہ نسوار میں استعمال ہونے والے تمباکو جس پر پہلے سے دو اشارہ پانچ روپے ٹیکس آئید ہے اس کو بیس روپے کرنے کی تجویز ہے اس کے علاوہ صوبائی حکومت نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ صبح کے عوام کے پاس دوسرے صبح یا اسلام آباد کے ریجسٹر گاڑیا ہے اور وہ صبح میں ہی استعمال ہو رہی ہیں تو اس پر بھی روڈ یوزر چارچ کے نام سے ٹیکس آئید کیا جائے گا اور یہ تجویز ذریغور تھی کہ مختلف جگہوں پر چک پوائنٹس قائم کیے جائیں گے اور ان تمام گاڑیوں کی پروفائلنگ کی جائے گی لیکن خیبر پختون خواہ حکومت نے عوامی ردعمل کے باعث اس ٹیکس کو واپس لینے کا فیصلہ کر لیا